پکس ٹیوب چینل لوگ بھی اب جاپان جا سکتے ہیں اور لکھوں کما سکتے ہیں جاپان تین لاکھ 45 ہزار ورک ویزے جاری کر رہا ہے جو اپریل 2019 سے جاری ہونا شروع ہوگی دوسری اہم بات کہ غیر ہنرمن افراد اس ویزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوسرے وہ کون سے شعبے ہیں جن میں آپ جاپان جانے کے لئے اراند بھر سکتے ہیں یہ ویزہ کتنی مدد کا ہوگا اور ان ملازمتوں سے غیر ہنرمن افراد کتنا کما سکتے ہیں جاننے کے لئے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں جاپان چودہ شعبہ جات میں بھرک ویزے جاری کر رہا ہے جن میں کنسٹرکشن یعنی تعمیرات نرسنگ، فارمنگ، ریسٹورنٹ، فیشنگ، کیئر گیونگ، انڈسٹریل منفیچرنگ، الیکٹریل منفیچرنگ وغیرہ شامل ہیں اپریل 2019 میں تین شعبہ جات ہسپیٹیلٹی، کیئر گیونگ اور ریسٹورنٹ میں ویزے کے لئے اپلائی کیا جا سکتے ہیں جبکہ باقی گیارہ شعبہ جات کے لئے مائی 2019 میں اپلائی کیا جا سکے گا ان ورک ویزہ کی مدت کم از کم پانچ سال ہوگی اور پانچ سال بعد یہ ورک ویزہ نیو بھی کیا جا سکتے ہیں اب آتے ہیں تنخواہ کی جانے تو جاپان میں سیلری بہت اچھی ملتی ہے جاپانی قوانین کے مطابق جو سیلری وہاں کے مقامی لوگوں کو دی جاتی ہے وہی سیلری پاہر سے آنے والوں کو بھی دی جائے گی جو کم از کم بارہ سے چودہ ڈالر پر آر ہوتی ہے لگ بگ پاکستانی دو سے ڈھائی لاکھ روپے کمائے جا سکتے ہیں آپ چاہیں تو جاپان میں قیام کے دوران کمپنی بھی چین بھی کر سکتے ہیں لیکن جوب کی فیلڈ سیم ہوگی مطلب اگر آپ فارمنگ میں گئے ہیں تو فارمنگ میں ہی رہیں گے تو دوستو یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زبردست قبر ہے جاپان کو تین لاکھ پینٹالیس ہزار افراد کی ضرورت ہے جس کے لیے غیر امرمن افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جاپان جا کر اچھے پیسے کما سکتے ہیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جاپانی ویڈیو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس چاہی ہیں پانچ سال کا ویڈا کیسے ملے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت جلد اگلی ویڈیو آپ کو شکریہ پیش ہوگی جب تک کے لیے زیادہ چاہتا ہوں آپ کے لیے زیادہ ہوگی تو سکتے ہیں ہوں لیے موسیقی